دوستو میں ہوں آپ کا دوست راج لودھی ہم انسائٹ آئی ایس ڈیلی کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے آج ہے سترہ اغسط اور سب سے پہلی نیوز کنیشری اسکیم کے بارے میں ہے ہم کنٹیکسٹ بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے میں آپ کو اسکیم کے بارے میں بتا دیتا ہوں کنیشری اسکیم بیسٹ ونگول گورنمنٹ کا ایک یونک انیشیٹیف تھا بیسٹ ونگول میں جو گرل چائلڈ تھی ان کا اٹھارہ سال سے پہلے چائلڈ میریج کھیر جا رہی تھی اور وہاں پہ ایڈیوکیشن گرل چائلڈ کی بہت زیادہ کم تھی ایسے میں بیسٹ ونگول کی گورنمنٹ ایک یونک انیشیٹیف لے کے آئی تھی کنیشری اسکیم یہ ایک کنڈیشنل کیسٹ ٹرانسپر اسکیم تھی ایسی گرل چائلڈ جو کی اٹھارہ سال سے کم ہے یادی وہے اسکول میں رہتی ہیں اور ان کو انمیریڈ رکھا جاتا ہے تو جو بیسٹ ونگول کی گورنمنٹ تھی اس گرل چائلڈ کے ایکاؤنٹ میں ایرلی بیس پر پیسہ جمع کراتی تھی کنیشری اسکیم آنے کے بعد جو چائلڈ میریج ہے اس میں بہت زیادہ گھراوٹ آئی فیمیل کی ایڈیوکیشن میں بردی ہوئی ہے اس کے علاوہ ویمن کا فیمیل کا امپاورمنٹ بھی ہوا ہے کنیشری اسکیم کو پچھلے سال یونیٹیڈ نیشن پبلک سرویس اوارڈ بھی دیا گیا تھا ابھی حال میں کنٹیکس دیئے ہے کہ کنیشری اسکیم میں پہلے گورنمنٹ نے کیپ لگا رکھا تھا کہ ایسی فیملیز جن کی اینویل انکم ایک لاکھ بیس ہزار سے کم تھی انہی کو کنیشری اسکیم کا لاب ملتا تھا لیکن کنیشری اسکیم کے تحت اب گورنمنٹ نے یہ اینویل انکم پر کیپ ہٹا لیا ہے اب سبھی جو فیملیز ہیں اور ان میں یدی گل چائلڈ 18 سال سے کم کے ہیں اور یدی وہے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور انمریڈ ہیں تو گورنمنٹ کے دوارہ ان کو کنیشری اسکیم کے تحت لاب دیا جائے گا ہم یون پبلک سرویس اوارڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں یون پبلک سرویس اوارڈ پبلک سرویس کی فیلڈ میں یدی کسی گورنمنٹ نے انویشن اور ایکسیلنس کا کام کیا ہے تو یون پبلک سرویس اوارڈ دیے جاتے ہیں پبلک سرویس اوارڈ انسی ستیتی میں بھی دیے جاتے ہیں یدی کسی گورنمنٹ نے سسٹینیبل ڈبلپمنٹ گول اچھیب کرنے میں پبلک سرویس اوارڈ انسی ستیتی میں بھی دیے جاتے ہیں یدی آپ کا جو انویشن ہے آپ نے جس دسا میں کام کیا ہے اس سے سسٹینیبل ڈبلپمنٹ گول اچھیب ہوتے ہیں تو بھی آپ کو یون پبلک سرویس اوارڈ دیے جاتا ہے یون پبلک سرویس اوارڈ گورننس میں یدی آپ نے انویشن کیا ہے تو پبلک سیکٹر میں ایکسیلنس یدی آپ نے کیا ہے تو یہ اوارڈ دیا جاتا ہے تو دھیان رکھیے گا کنیشری اسکیم کے بارے میں یہ بیسٹ ونگول گورنمنٹ کا انیشیٹیف تھا اور اس کو یو این پبلک سرویس اوارڈ بھی دیا گیا تھا پچھلے سال چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز پوسٹل ہائیوے کے بارے میں ہے انڈین گورنمنٹ نے نیپال گورنمنٹ کو پوسٹل ہائیوے کے کنسٹرکشن کے لیے تیس کروڑ روپے کا چیک پروائٹ کیا بات کریں پوسٹل ہائیوے کی تو پوسٹل ہائیوے کو ہلاکی راج مارگ بھی بولتے ہیں یہ نیپال کے ترائی ریجن سے ہو کے گجرتا ہے یہ نیپال کے بھدرپور جو کی اسٹ میں سیچوئیٹ ہے تو یہ بھدرپور سے دودھارہ تک جائے گا اس طرح سے یہ جو پوسٹل ہائیوے ہے نیپال کنٹری کے ایک کونے سے دوسرے کونے سے ہوگتے ہوئے گجرتا ہے یہ نیپال کا سب سے اولڈیسٹ ہائیوے ہے پوسٹل ہائیوے کا کنسٹرکشن جدہ سمشیر جنگ بہادر رانہ اور پدم سمشیر جنگ بہادر رانہ نے کروایا تھا اس کا مقصد دیش بر میں ٹرانسپورٹیشن اور پوسٹل سرویسز کو فیسلیٹ کرنا تھا تو دھیان رکھئے گا پوسٹل ہائیوے یہ نیپال میں سیچوئیٹ ہے اور ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے اس کے لیے اس کے نرمان کے لیے 33 کروڑ روپے کا چیک پروائیٹ کیا ہے چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز یومن اسپیس فلائٹ پروگرام کے بارے میں ہے ابھی حال ہی میں سیونٹی ٹو انڈیپینڈنس ڈے کے دن نرندر موڈی نے بولا ہے کہ ہم 2022 تک انڈیا اسپیس میں ایسٹرونیٹ کو بھیجے گا اس مشن کو گگن یان مشن کا نام دیا گیا ہے بات کریں انڈیا انڈیا یومن اسپیس فلائٹ پروگرام کی تو انڈیا یومن اسپیس فلائٹ پروگرام کے تحت جو اسرو ہے اس کو ایسا کرو وہیکل بنانا ہے جس میں دو سے تین ایسٹرونیٹ کو اسپیس میں بھیجا جا سکے اس کے لیے جی ایس ایل بی میک تھرڈ لانچر کا استعمال کیا جائے گا حالانکہ 2004 سے اسرو اس طرح کے کاموں میں لگا ہوا ہے تاکہ جو یومن ہیں ان کو اسپیس میں بھیجا جا سکے 2017 کے بجٹ میں گورنمنٹ نے 12.4 بلین روپے بھی الورٹ کیے تھے تاکہ جو کرو ہے اس کو اسپیس میں بھیجا جا سکے اس میں اسرو کو ایسے وہیکل تیار کرنا ہے جو کی دو سے تین لوگوں کو اسپیس میں لے جانے میں سکچم ہو اور شروعات کے ساتھ دنوں میں ان کو 400 کلومیٹر کی اونچائی پر لور ارث اوربٹ میں بھیجا جائے گا پھر سے بولتا ہوں اسرو کا مقصد ایک ایسا فلی آٹونومس اوربٹل وہیکل بنانا ہے جس میں دو سے تین لوگوں کو تقریباً 400 کلومیٹر کی اونچائی پر ارث کے لور ارث اوربٹ میں تقریباً سات دن گجارنا ہے ایسے اسپیس میں ان کو بھیجا جائے گا ایسے وہیکل سے ان کو بھیجا جائے گا جس میں دو سے تین لوگوں کو بھیجا جائے سکے جو کی 400 کلومیٹر کی اونچائی پر جائے گا اور وہاں پر سات دن گجارے جا سکے اس کے علاوہ اسرو نے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے پری پروجیکٹ ریسارچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹیز سٹارٹ کر دی ہیں تاکہ ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام کے اددش کو پورا کیا جا سکے بات کرتے ہیں گگانیان مشن میں آنے والے ٹیکنولوجیکل چیلنجز کی تو اسرو کو تین ڈیریکشن میں کام کرنا ہوگا اس میں انوارمنٹل کنٹرول اور لائف سپورٹ سسٹم تیار کرنا ہوگا اس کے علاوہ کرو ایسکیپ سسٹم پر اسرو کو کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ اسرو کو فلائٹ سوٹس بھی بنانے ہوگے بہرحال گورنمنٹ نے اس کے لیے 145 کروڑ روپے کا سنکشن کیا ہے ابھی اسرو نے پچھلے ماں پیڈ آبارٹ ٹیسٹ کو سکسسپولی کنڈکٹ کیا پیڈ آبارٹ ٹیسٹ کے تحت لانچ وہیکل اسپیس میں بھیجا جا رہا ہے تو ایسے میں یدی مشن آبارٹ ہوتا ہے تو جو کرو ہے وہ لانچ وہیکل سے الگ ہو جائے گا اور مشن کے آبارٹ ہونے پر بھی جو کرو ہے وہ سرکچت دھرتی پر باپس آ سکیں گے وہ ارث پر لینڈ کر سکیں گے پیڈ آبارٹ ٹیسٹ کو شریح ہری کوٹا کے ستیس دھون اسپیس سینٹر پر کنڈکٹ کیا گیا تھا پھر سے بولتا ہوں اسرو نے ابھی پچھلے منت پیڈ آبارٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا اس میں یدی جو پرکچھے پڑ ہیں یدی وہ کینسل ہو جاتا ہے تو جو کرو ہیں جو ایسٹرونیٹس ہیں وہ اپنے پران بچا سکتے ہیں وہ اس سے باہر جو لانچ وہیکل ہے اس سے کرو الگ ہو جائے گا اور وہ لوگ دھرتی پر باپس آ سکتے ہیں یدی مشن کینسل ہوتا ہے تو وہ اہیڈ میں باتیں کی گئی ہیں کہ اسرو نے چندریان مشن منگلیان مشن کو کمپلیٹ کیا ہے لیکن منڈ اسپیس مشن کافی ڈیفرینٹ ٹائپ کا ہے اور اس میں کافی ساری کمپلیکسٹی بھی ہیں اسرو کو منڈ مشن کے لیے اسرو کو کام کرنا ہوگا کہ اسرو کو اس طرح کے سپیس کرافٹ بنانے ہوں گے جو آپ کے اسپیس میں جائیں اور پھر وہ باپس ارث پر سرکچت لینڈنگ کر سکیں اس کے علاوہ اسپیس کرافٹ کو جو ایسٹرونوٹ ساتھ میں جانے والے ہیں ان کو ارث لائک کنڈیشن بھی تیار کرنا ہوں گی جو کی ان کو اسپیس میں اویلوال ہوں اسپیس کرافٹ کے اندر اس میں بات کی گئی ہے کہ گگن یا مشن اپنے طرح کا ایک اسپیشل مشن ہوگا اور اس طرح کی ٹیکنالوجی یونائٹیڈ اسٹیٹ امریکہ رشیہ اور چائنہ کے پاس ہیں اور یدی انڈیا اپنے منڈ مشن کمپلیٹ کر پاتا ہے منڈ اسپیش مشن پورا کرتا ہے تو انڈیا ایسا چوتھا دیس ہوگا جس کے پاس ایسی ٹیکنیک ہوگی تو دھیان رکھئے گا یہ تھا ہمارا گگن یان مشن کے بارے میں جس میں ہم نے ٹیکنالوجیکل چیلنجز کی بات کی اور دو جار بائیس تک گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ انڈیا ایسٹرونٹس کو اسپیس میں بھیجے گا چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز ری پرپس یوزڈ کوکنگ آئل انیشیٹیب کے بارے میں ہے ایف ایس ایس اے آئی دھا فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا ری پرپس یوزڈ کوکنگ آئل انیشیٹیب لے کے آئیے دیکھئے ہماری کنٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ریسٹورنٹس ہیں ہوتلز ہیں ان میں جو کوکنگ آئل یوز کیا جاتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد فیک دیا جاتا ہے دوبارہ اس کا یوز نہیں کیا جاتا سمپل سی بحثہ میں بات کریں تو ایسا جو تیل ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے اس کو پھر سے یوز نہیں کیا جاتا فیک دیا جاتا ہے تو ایف ایس ایس اے آئی ایک نیا انیشیٹیب لے کے آئی ہے جس کا نام آر ایو سی او ری پرپسڈ یوز ککنگ آئل ہے جس کا مقصد جو یوز ککنگ آئل ہے ایسا تیل جو جل گیا ہے اس کو ایف ایس ایس اے آئی کے دوارہ اس کو کلیکٹ کیا جائے گا اور یوز ککنگ آئل سے بائیو ڈیزل بنایا جائے گا اسی کو آر ایو سی او ری پرپسڈ یوز ککنگ آئل بولا گیا ہے اس میں اور بھی آگے بات کی گئی ہیں کہ انڈیا میں چونسٹھ کمپنی سے ایک سو ایک لوکیشن پر انیبل کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو یوز ککنگ آئل ہے اس کا کلیکشن کیا جائے گا حالانکہ جو میک ڈانالڈ بغیرہ ہیں وہاں پر سو آؤٹلیٹ ممبئی اور پونے میں ایسے ہیں جہاں سے جو یوز ککنگ آئل ہے کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے بائیو ڈیزل بنایا جا رہا ہے ایف ایس ایس آئی کا کہنا ہے کہ ایسے بزنس فرمز جو کی فرائنگ مطلب تیل ایسی چیزیں جو تلنے میں یوز ہوتی ہیں تو ایسے بزنس فرمز جو کی سولیوٹر سے جادہ آئل کا یوز کرتے ہیں تو ان کو ایسے ریجسٹرز مینٹین کرنا ہوں گے تاکہ جو کلیکٹنگ ایجینسیز ہیں ان سے یوز ککنگ آئل کو پرچیس کر سکیں بات کرتے ہیں ریو سیو ری پرپس یدی انڈیا میں کوڈینیٹیڈ ایکشن لیے جاتے ہیں تو تقریباً دو سو بیس کروڑ لیٹر بائیو ڈیزل بنایا جا سکتا ہے حالانکہ ہماری کنٹری میں ابھی پرزنٹ میں بائیو ڈیزل بہت کوکنگ آئل سے بہت جیادہ کم بنایا جاتا ہے لیکن یدی ایسا ایکو سیسٹم تیار کیا جاتا ہے کہ جو یوز ککنگ آئل ہے اس کا کنورزن کیا جاتا ہے اس کا کلیکشن کیا جاتا ہے تو اس کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں ٹوٹل پولار کمپاؤنڈ کی ٹوٹل پولار کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو کوکنگ آئل ہے اس کی کوالٹی کو میزر کرنے کے لیے ٹوٹل پولار کمپاؤنڈ کا یوز کیا جاتا ہے ٹوٹل پولار کمپاؤنڈ ٹوٹل پولار کمپاؤنڈ اور یادی اس میں آپ نے کوئی بھی object نہیں ڈالا ہے کسی بھی چیز کو آپ نہیں تل رہے ہیں اور آپ cooking oil کو گرم کرتے جا رہے ہیں تو ایسے میں اس میں جو total polar compounds ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور یادی آپ cooking oil میں کوئی بھی چیز کو fry کر رہے ہیں تو ایسے میں جو ٹی پی سی ہیں ان کا جو level ہے وہ بڑھ جاتا ہے پھر سے بولتا ہوں یادی آپ cooking oil کو without کسی چیز کے ساتھ cooking oil کو یادی اکیلے زیادہ گرم کر دیا جاتا ہے تو اس میں جو ٹی پی سی ہے اس کا level کم ہو جاتا ہے اور یادی جو cooking oil ہے اس کو یادی بھوجن کے ساتھ میں یادی کوئی بھی edible item کے ساتھ میں cooking oil گرم کیا جاتا ہے تو ایسے میں جو ٹی پی سی ہے اس کا level بڑھ جاتا ہے تو ٹی پی سی جس کا full form total polar compounds ہے یہ chemical compounds ہوتے ہیں جو کی quality of oil کو measure کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اور یادی cooking oil میں higher level of ٹی پی سی ہوتا ہے total polar compounds ہوتا ہے تو اس میں hypertension مطلب high BP ہو سکتا ہے atherosclerosis atherosclerosis ایک condition ہوتی ہے جس میں آپ کی body میں جو arteries رہتی ہیں ان میں plaque جمع ہو جاتا ہے plaque مطلب ایک waste material جمع ہو جاتا ہے اور جو arteries ہیں وہ shrink ہو جاتی ہیں اور اس سے blood supply پربابت ہوتی ہے اس کے اولابہ alzheimer's disease جس میں بھولنے کی سمجھے ہوتی ہے اور liver disease ہے نا تو یادی جو total polar compounds ہیں یادی اس کا cooking oil میں higher level ہوتا ہے تو hypertension atherosclerosis alzheimer disease اور liver disease بھی ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس کے regulation کی ضرورت کیوں ہے تو ہماری country میں جو cooking oil ہے اس کو use کرنے کے بعد اس کو discard کر دیا جاتا ہے ایسے میں وہ drainage system یا sewage system کو chock کرتا ہے ہماری country میں جو cooking oil ہے اس کے لیے standard set کیا جانے کی ضرورت ہے تاکہ جو بائیو ڈیزل ہے اس کو بنایا جا سکے حالانکہ اس میں بات کی گئی ہے کہ جو cooking oil ہے اس کو جو collecting agency ہیں ان کے دورہ barter arrangement یا cost base پر اس کو collect کیا جائے گا تو یہ پوری کہانی تھی ہماری ruco کے بارے میں جس کا پورا نام repurposed used cooking oil تھا اور جس میں میں نے پوری بات کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جس میں میں نے بتایا کہ جو cooking oil ہے اس کو use کر کے fss ai اب جو cooking oil ہے اس کو use کر کر اس کا بائیو ڈیزل بنایا جائے گا چلیے آگے چلتے ہیں ہم fss ai کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں fss ai the food safety and standard authority of india food safety and standard act 2006 آیا تھا اس کے تحت یہ body بنائی گئی تھی یہ ایک situatory body ہے اور جو various ministry اور department کے تحت food کے regulation سے جڑے ہوئے جو بھی act اور order ہیں اس کے دورہ ان کو consolidate کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری country میں جو food items ہیں ان کا manufacture, storage, distribution, sale, import ان کی quality تو یہ ساری چیزیں fss ai کے دورہ ان کے لیے standard اور norms set کیا جاتے ہیں ministry of health and family welfare fss ai کے لیے administrative ministry کی طرح کام کرتی ہے اور fss ai میں ایک chair person اور جو chief executive officer ہوتا ہے وہ government of india کے دورہ نکت کیا جاتا ہے جو کی secretary rank کا ادھیکاری ہوتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں اگلی news npci national payment corporation of india کے بارے میں ہے national payment corporation of india کا کہنا ہے کہ پنے based cosmos cooperative bank میں جو cyber attack ہوا ہے جس میں تقریب 90 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے npci کا کہنا ہے کہ bank system میں malware attack کے قارن ایسا ہوا تھا پنے میں جو cosmos cooperative bank تھا وہاں پر ہیکر نے bank کے جو customer تھے ان کے debit card کے clone بنا کر bank کے server پر malware سے attack کر دیا تھا اس کے بعد 11 اگست سے 13 اگست کے بیچ میں تقریبا 90 کروڑ روپے ایٹی ایم automated tailor machine کے تھرو ٹرانزیکشن کے دورہ 28 کنٹری کینیڈا ہونگ کونگ بیزا روپے کارڈ ڈیٹ کارڈ یہ ساری چیزیں کلون بنا کر 28 کنٹریز میں کینیڈا ہونگ کونگ انڈیا ان ساری جگہ پر ہیکرز کے دورہ ٹرانسور کر دیئے گئے ہم npci کی بات کھل لیتے ہیں بات کرتے ہیں npci national payment corporation of india کی تو ہماری کنٹری میں retail payment system کے لیے یہ ایک umbrella organization کی طرح کام کرتا ہے npci reserve bank of india indian bank association کے guidance اور support کے دورہ set up کیا گیا تھا npci کے 10 promoter bank بھی ہیں اس کے علاوہ npci نے unified payment interface بھی بنایا تھا تاکہ ہماری کنٹری کو cashless society بنایا جا سکے یا جو digital transaction ہیں ان کو اور زیادہ facilitate کیا جا سکے npci کے دورہ روپے کارڈ بھی لائیا گیا اس طرح سے ہماری کنٹری کا domestic payment network روپے کارڈ بنایا گیا ہے اب ہم کو جو international کارڈ use کیے جاتے تھے اب ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے ہماری کنٹری نے خود کا اپنا روپے کارڈ بنایا ہے میں آپ کو upi کے بارے میں بتا دیتا ہوں upi unified payment interface unified payment interface ایک interface ہوتا ہے جس میں ایک single جگہ پر ہماری کنٹری میں جو multiple bank account ہیں وہ single mobile application پر آپ ان کو available کر سکتے ہیں پھر سے بولتا ہوں upi جس کا full form unified payment interface ہے یہ ہماری کنٹری میں ایک instant real time payment system تیار کیا جاتا ہے جو بھی various bank ہیں ان کے لیے interbank transaction کو یہ facilitate کرتا ہے جیسے ایک example دیتا ہوں ہماری کنٹری میں ایک beam application ہے beam application پر آپ جو various bank ہیں ان کا آپ transaction کر سکتے ہیں تو اس میں جو unified payment interface use کیا جاتا ہے وہ آپ کے npci کے دوارہ تیار کیا گیا ہے تو دھیان رکھئے گا unified payment interface ایک interface ہوتا ہے جو کی ایک single mobile application پر آپ ان میں multiple bank account کو avail کر سکتے ہیں ان میں transaction کی جا سکتی ہے جس example آپ کا beam application ہے چلیے آگے چلتے ہیں ہم various type malware کی بھی بات کر لیتے ہیں malware ایک طرح کے software ہوتے ہیں جو کی آپ کے computer یا laptop کو نقصان پہنچ آتے ہیں یہ various means سے آپ کے system میں پہنچ جاتے ہیں suppose کریں کہ آپ نے کوئی video file یا آپ کوئی website surf کر رہے ہیں اور اس میں various link کو آپ click کرتے ہیں کہ ایسا کرنی سے ایسا ہو جائے گا تو ایسے میں جو malware ہیں وہ آپ کے computer system میں پہنچ جاتے ہیں آپ نے کوئی file download کی ہے اس کے ساتھ میں malware پہنچ سکتا ہے آپ cd dvd یا pen drive سے material آپ کے computer laptop میں copy کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے system میں malware پہنچ سکتے ہیں malware کا مقصد ایک illegal ہوتا ہے وہ computer system ہے اس کی functioning کو کم کر دے گا آپ کی files کو delete کر دے گا speed slow ہو جائے اور وی ڈیو 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 لیکن worm کی ایک special property یہ ہوتی ہے جو worm رہتے ہیں وہ self replicate کر سکتے ہیں جبکہ virus میں ایسا نہیں ہوتا ہے virus اپنے آپ کچھ نہیں کرتا ہے یدی آپ کوئی corrupted file download کر لیے یدی آپ run کریں گے virus تب perform کرتا ہے اس human action کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تیسرا ٹائپ ہوتا ہے آپ کا trozens کا trozens بھی various طریقے سے آپ کے computer سسٹم میں پہنچ سکتے ہیں اور ان کا main purpose رہتا ہے جو hackers ان کے لیے ایک راستہ کھول دیتے ہیں یہ آپ کے computer سسٹم میں ایک backdoor provide کر دیتے ہیں آپ کی information ہے وہ کسی اور کے پاس بہت آسانی سے available ہو جاتی ہے اس میں دو چیزیں اور بھی دی گئی ہیں جیسے hawks اور spyware hawks ایک type email ہوتے ہیں ان میں email میں آپ کو instruction دی جاتی ہے آپ computer laptop properly run نہیں کر رہا ہے تو آپ اس طریقے سے اس program play کریں اور یدی آپ اس پروگرام کو play کرتے ہیں اس کو run کرتے ہیں تو جو file تھی وہ already corrupted تھی اور وہ آپ کے system کو hack کر لیتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں hawks اور spyware یہ بھی آپ کے computer کو invade کرتے ہیں اور monitor ہے آپ کا computer ہے اس کی آپ کی consent لیے بغیر اس کو حکر لیا جاتا ہے اور جانکاری کے لیے ان کو google کر سکتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں اگلی news بیجو سواست کلیان یوجنہ کے بارے میں ہے اڈیسا گورنمنٹ کے دوارہ بیجو سواست کلیان یوجنہ لائی گئی ہے یہ عیشمن بھارت اسکیم کی طرح ہی اڈیسا گورنمنٹ کا ایک unique initiative ہے جو وہ 5 لاکھ روپے پر family پر annum secondary اور tertiary care health care assistance provide کرتی ہے اس میں جو families ہیں ان کو 5 لاکھ روپے تک secondary اور tertiary treatment cashless treatment کا assistance دیا جاتا ہے گورنمنٹ کے دوارہ اور اس میں جو women when fisheries ہیں ان کو 7 لاکھ روپے تک benefit قبر دیا جاتا ہے یہ جو اس میں امید کی جا رہی ہے کہ تقریبا 70 لاکھ families کو قبر کیا جائے گا اس میں آپ government اور private hospitals ہیں ان میں treatment کرا سکتے ہیں جو beneficiaries ہیں وہ راشتی سواست بیما یوجنا یا جو low income families ہیں جو بیجیو سواست بیجیو سواست جو اس خیم ہے اس کے جو لوگ کبر کیے گئے ہیں وہ سب لوگ اس سکیم کا لاب لے پائیں گے تو یہ تھا ہمارا بیجیو سواست کلیان یوجنا کے بارے میں جس میں میں بتایا کہ جو government کی hospital ہیں آپ 5 لاکھ روپے تک کا government اس میں آپ کو آسسسٹنس پروائید کرے گی اور یہ اڈیسا government کا ایک اپنا یونک انیشیٹیو ہے بیجیو سواست کلیان یوجنا دھیان رکھئے گا اور اس میں ایک بات اور بھی دھیان رکھئے گا جیسے میں نے بتایا کہ اس میں جو بینفیشری ہیں جو راشتی سواست بیمہ یوجنا ہے اس کے علاوہ جو لوگ انکم فیملی ہیں جو ان میں شامل ہیں ان کو اڈیسا گورنمنٹ کا اس انیشیٹیو کا لاب دیا جائے گا چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز مہارشی بدرائن بیاس سممان آوارٹ کے بارے میں انڈیپینڈنس دے کے موقع پر مہارشی بدرائن بیاس سممان پروائیٹ کیے گئے 2002 سے مہارشی بدرائن بیاس سممان دیا جاتا ہے ایسے اسکولر جن کی ایج تیس سے پینتالی سال کے بیچ میں ہوتی ہے اور انہوں نے سنسکرٹ پرشین اریبک پالی پراکر کلاسیکل اڑیا کنر کلاسیکل تیلگو کلاسیکل ملیالم تو اس فیلڈ میں جو اسکولر رہتے ہیں ان کو مہارشی بدرائن بیاس سممان دیا جاتا ہے انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر اس میں ایک لاکھ روپے تک کا پرائز دیا جاتا ہے اگلی نیوز ورلڈ کانگریس آف فلوسپی کے بارے میں ہے دونوں نیوز کم ایمپورٹنٹ ہیں بہرحال ہم بات کر لیتے ورلڈ کانگریس آف فلوسپیکل سوسائٹی کے دوارہ اس کو 1990 سے organize کیا جاتا ہے اور ورلڈ کانگریس آن فلوسپی اس طرح کی جو ورلڈ کانگریس ہوتی ہیں اس میں جو فلوسپی ہے اس کو اور زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے جو بھی ورلڈ کے پرزنٹ اور پاسٹ کے تنکرز رہتے ہیں وہ اس میں جو فلوسپی ہے اس کو کیسے ہیمینٹیز میں اس کا use کیا جاتا ہے کیسے اس کو سائنس نیچرل سائنس اور جو ادر فیلڈ ہیں اکانومی سوشل پولیٹیکل ان فیلڈ میں کس طرح سے جو فلوسپی ہے اس کا use کر جو ہیمین کائنڈ ہے اس کو اور اچھا بیل بینگ کیا جا سکتا ہے اور زیادہ ترقی کی جا سکتی ہے اس بارے میں آئیوجت کی جاتی ہے اور اب حال ہی میں چائنا کے بیزنگ میں آئیوجت کی گئی چلیے آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن چلیے شروع سے دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے کیا جو گرل چائلڈ ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کی گرل چائلڈ یادی وہ اسکول میں رہتی ہیں اور ان میرٹ رہتی ہیں تو گورنمنٹ کے دوارہ ان کو کیش بینیفٹ دیا جاتا ہے اور میں نے بتایا تھا جو کنیا سری سکیم تھی اس کو یونیٹی نیشن آوارڈ بھی دیا گیا تھا یونیٹی نیشن پبلک آوارڈ بھی اس کو پروائٹ کیا گیا تھا ہم نے بیجو سواست کلیان یوجنا کے بارے میں بات کی تھی جس میں میں نے بولا تھا کہ اڈیس گورنمنٹ کا یہ ایک انیشیٹیو ہے اور یہ اسکیم آوشمان بھارت جیسی ہے اس میں میں نے بولا تھا کہ جو پور فیملیز رہیں گی اور جو لوگ راشتی سواست بیما یوجنا یا آپ کی جو پور لو انکم فیملیز ہیں ان کو پانچ لاک روپے تک سیکنڈری اور ترشری ٹریٹمنٹ کیلئے کیشلیز ہیلتھ کیئر آسسسٹنس پروائٹ کیا جائے گا اس میں آپ پبلک اور پرائیویٹ ہسپٹل میں جا کر ٹریٹمنٹ کا لاب لے سکتے ہیں ہم نے اس میں اس کے آگے ہم نے پوسٹل ہائیوے کی بات کی تھی ہم نے بولا تھا کہ انڈیان گورنمنٹ نے نیپال گورنمنٹ کو پوسٹل ہائیوے تیار کرنے کے لئے 33 کروڑ روپے پروائٹ کیے ہیں ہم نے پوسٹل ہائیوے میں بتایا تھا ہالو کی راجمارگ بھی بولتے ہیں اور میں نے بولا تھا کہ جو نیپال کا ترائی ریجن ہے وہاں پر یہ کنٹری کے اسٹ ایریا سے ویسٹ ایریا کو کنیکٹ کرتا ہے اور راستے پر ٹرانسپورٹ اور جو پوسٹل سرویسز تھیں ان کو فیسلیٹ کرنا تھا اس کے بعد ہم نے ہیومن ہیسپیس فلائٹ پروگرام کے بارے میں بات کی تھی میں نے بولا تھا کہ جو پندرہ غستہ پردان منتری نے گگن یان مشن کی بات کی انہوں نے بات کی تھی ہیومن فلائٹ پروگرام لے کے آئے گی 2022 تک اس میں جو ایسٹرون آٹس ہیں ان کو اسپیس میں بھیجا جائے گا ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ہم نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اسروں کو کئی سارے چیلنجز ہیں اور ابھی اسروں نے پیڈ آبار ٹیسٹ بھی ری پرپس یوڈ کوکنگ آئل کے بارے میں بات کی تھی جس میں میں نے بولا تھا کہ جو FSS AI Food Safety and Standard Authority آف انڈیا ہے اس کے دوارہ ری پرپس یوڈ کوکنگ آئل ایک انیشیٹیو لائے گیا ہے جس میں ہماری کنٹری میں جو یوڈ کوکنگ آئل ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر کر اس کو بائیو ڈیزل میں بدلا جائے گا ہم نے اس میں Total Polar Compound کی بات کی تھی میں نے بتایا تھا کہ Total Polar Compound جو کوکنگ آئل ہوتا ہے اسی میں کچھ ایسے chemical substance ہوتے ہیں جیدی آپ یہ Total Polar Compound ہوتے ہیں ان کے current various health diseases ہوتی ہیں جیسے Hypertension Atherosclerosis Alzheimer disease ہم نے بتایا تھا کہ جو فوڈ ہے اس کو without food material کوکنگ کر دیں گے تو اس میں جو TPC تھا Total Polar Compound ان کا نمبر بڑھ جاتا ہے ہم نے NPCI کے بارے میں بات کی تھی National Payment Corporation of India اس میں بولا تھا ابھی فلال میں جو پوڑے میں ایک بینک تھا جہاں پہ 90 crore کا loss ہوا تھا اس کے بارے میں اس نے بولا ہے کہ آپ کے system کو hack کل دیا گیا تھا بینکنگ system کی کمی کارن ہوا تھا ہم نے بولا تھا National Payment Corporation of India Reserve Bank of India Indian Bank Association کے دوارہ سیٹ اپ کیا گیا تھا ان کی guidance اور support میں اس کو تیار کیا گیا تھا اور ہماری country میں روپے card کو تیار کیا ہے اس کے علاوہ Unified payment interface کو بھی تیار کیا ہے تاکہ ہماری جو country ہے اس کو cashless بنایا جا سکے ہم نے various type کے وائرس کے بارے میں بھی discuss کیا تھا ہم نے وائرس بوم اور spyware کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے سب سے last میں مہارشی بدرائن بیاس سممان کے بارے میں بات کی تھی جس میں ہم نے بولا تھا کہ جو پندر آغس کا دن تھا اس دن مہارشی بدرائن بیاس سممان پروائٹ کیا گیا ایسے اسکولر جو کی تیس سے پیتالیس سال کے ہیں ان کو ایک لاکھ روپے کا cash پرائز دیا جاتا ہے یدی ان اسکولر نے سنسکرٹ پرشیان آرےوک پالی سنسکرٹ ان ساری فیلڈ میں اچھا کام کیا ہے تو یہ award دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے ورلڈ کانگریس آف فیلوسپی کی بات کی تھی جس میں نے بولا تھا کہ 24 ورلڈ کانگریس آن فیلوسپی ہوئی ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو فیلوسپی فیلڈ کے تھنکیو بیری مچ